جرمی سے ایک لوست کا بجوائے ہوئے سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے نشانات میں سے ایک عظیم الشان پیش ہوئی خصوف و خصوف کے نشانات سے تعلق رکھتی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اتنے عظیم الشان پیش ہوئی پر مجتمل یہ حدیث امت مسلمہ کے کبار محدثین کی نظروں سے کیسے وجب رہی اور سیاستہ کی کسی کتاب میں شامل نہ ہوئی اور صرف امام دار کتنی نے اسے محفوظ کیا ہے جو کہ سیاستہ سے کم تر درجہ کی کتاب سمجھے جاتے ہیں سیاستہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں چیزیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیش ہوئی کہ ذکر موجود ہے اور بائبل میں موجود ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سیاستہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا جب قرآن میں موجود تھی تو پھر خدا نے خود ہی شورت بخشی ہے اس کو اور اس کی بنا دار کتنی کی حدیث پر نہیں ہے جمعہ شمس والقمر کہہ کے کس طرف ہی شاعر فرمائے گیا سوال تو یہ ہے کس بات پر اکٹھے کیے جائیں گے اب بائبل میں یہی بات موجود ہے کہ جب سورج اندھیرہ ہو جائے گا اور چاند اندھیرہ ہو جائے گا ایک میں سے ایک دونوں میں سے ایک اور دوسرا اپنی روشنی دینا چھوٹ دے گا تو وہ وقت ہے مسیح کی آنے کا مہدی کے حوالے سے الگ حدیث صرف دراصل دونوں کو جوڑنے کی خاطر ہے ورنہ اصل یہ مسیح کی آمد سانی کی پیش گوئی ہے سمجھے اور قرآن کریم اور بائبل کے حوالے سے قطعی طور پر یہ مسیح کی آمد سانی کی پیش گوئی ہے جس کو جس کا ایک لقب آحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امام مہدی رکھا تو یہ بتانے کے لیے کہ جب یہ نشان ظاہر ہوگا تو امام مہدی جو دراصل امت محمدیہ کا ہے وہ ظاہر ہو چکا ہوگا اوپر سے کسی کہانے کی انتظار نہ کرنا اب باوجود اس کے دارکتنی میں ہے اور سیاہ ستہ میں نہیں کہ یہ صدیز کوئی اتنی شورت ملی ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں میں اس کا انتظار تھا اور چاند سورج گرہن کے متعلق جہاں مسیح و ستہ السلام نے بیٹ لی ہے اس کے بعد سرم علماء کی طرف سے مسلسل مطالبہ چان رہا تھا اور جو شورت کی کمی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی ایک یہ ہے بنیادی بات کہ یہ حدیث تراصل اپنی ذات میں ہوتی یا نہ ہوتی قرآن کریم اور اس سے پہلے اس کے تعیید میں بائبل نے جو پشگوئی کر رکھی تھی بڑی واضح ہیں اس بات پر کہ مسیح کی آمد سانی سے پہلے ایک عظیم نشان دکھایا جانا والا ہے یہ آمد سانی کے وقت کہہ سکتے ہیں دوسرا میں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ پشگوئی جو ایک زمانے کے مفتری کی حد سے باہر ہو اگر پشگوئی جھوٹی ہے تو بنانے والا مفتری ہے یعنی افترہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کا تصور اس کی حد سے باہر ہو اور ایسی مشکل بات وہ بنائے جو اس کے غبزے میں نہ ہو یہ ناممکن بات ہے کیونکہ امام مہدی کی خواہش میں بہت سے فرقونیں بہت سے حدیثیں گڑی ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی مشتبہ حدیث اس موضوع پر اکٹھی ہو چکی ہیں شاید اور کہیں نہ ہو یہاں تک کہ سارا معاملہ درم برم ہو گئے حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی تعیید میں ضرورت تھی لیکن یہ ہے نا عظیم تقوی کہ جہاں حدیثوں کو مشتبہ پایا ہے باوجود یہ کہ اس مضمون پر روشن جیلال نہیں ہے اور بہت اہم مضمون ہے آپ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ امام مہدی کے متعلق حدیثوں کے خلاف سے حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے بلکل وہ مشتبہ ہو چکے سارا معاملہ ایک ایسی حدیث ہے جو یہ ہے جس کو کوئی جھوٹا اپنی خاطر یا اپنے کسی آنے والے فرقہ بھائی کی خاطر بنائی نہیں سکتا تھا کیونکہ نہ چاند پر اس کا اثر نہ سورج پر اثر اور مسیوہ ڈال دیتا اس لیے ہر مہدیویت کے دعویدار نے مسیح علیہ السلام سے پہلے دوسری حدیثوں کے سہارے لیے اس کا حدیث کا ذکر تک نہیں کیا عجیب بات ہے یعنی اس سٹینڈز آؤٹ تو اس لیے اس کو جھوٹا کیسے کہیں گے جھوٹے کی نفسیات کے خلاف ہے اپنی خاطر یا اپنے دوستوں عزیزوں آنے والے پیاروں کی خاطر ایسی مشکل حدیث گھڑ لے کہ جس کا پورا کرنا نہ اس کے اختیار میں نہ اس کے دوست کے اختیار میں کسی انسان کے اختیار میں نہ ہو دوسرا پہلو حضرت مسیح علیہ السلام نے اٹھایا ہے کہ جب وہ حدیث پوری ہو گئی تو جس کی پیشگوئی پوری اس کو مفتری کیسے کہہ سکتے ہو مفتری جھوٹے کو کہتے ہیں اور حدیث گھڑنے والا تو بڑا مفتری ہے تو وہ حدیث جو پوری ہو جائے اسی طرح اسی شان کے ساتھ مادی موجود ہو دعوے دار ہو انہی تاریخوں میں جو عجیب تاریخیں ہیں جب سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اب تک صرف چھے دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ان تاریخوں میں جو اول اور ان شرطوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں گرین لگا ہو ورنہ تاریخیں بدلتے رہی ہیں تھوڑی بہت رمضان کے مہینے میں گرین لگتا رہا ہے لیکن تاریخوں کے پھیر رہا ہے تو ہمارے ان کے عزیز ہیں کیا نام ہیں آپ کے سمدھی ہیں میرے وہ ہمزلف ہیں ہمزلف ہیں اور سمدھی بھی ہیں ہاں سمدھی بھی ہیں ہم بھول گئے تھے آپ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے بہت زبدہ سے ہم مشاعر بھی کر چکے ہیں سو دیکھ لیں آپ اور وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کسی دعویدار کے وقت میں نہیں ہوا سمجھے ایک ہی دفعہ شودہ سو سال آپ گزر چکے ہیں ایک ہی دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ مہدویدار کا دعویدار کھڑا ہوا اور اس کے دعویدار کے پانچ سال بعد یہ حدیث پوری ہوگی پوری شان سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیم دکھاؤ یہ دعویدار مہدویدار کا کب کیا تھا تو میں بیان دے چکا ہوں پہلے بھی پورے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں اگر دعویدار نہیں تھا تو غالی اتراز کیوں کرتے تھے اور ان اترازات کے جواب میں حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام نے انکار کیوں نہ کیا چھوٹے ارزان اگرہ میں نے خب مہدویدار کا دعویدار کیا ایک جگہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پر یہ نشان واجب نہیں آرہا کیونکہ میں نے دعویدار کیا نہ یہ نشان دکھانے کا میں حق دار ہوں میں ذمہ دار ہوں اور جب یہ نکلا ہے پہلا نشان ظاہر ہوا ہے یعنی چاند کا گرہن لگایا رمضان میں حضرت مسیح مدلہ علیہ السلام انتظار میں تیاری فرمانے لگے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں دیکھنے کے لئے درابہ نہیں تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا اور جب آپ نے فرمایا نشان لگ گیا ہے تو عرما نے یہ نہیں کہا اس وقت یہ آپ کے علماء جھوٹ بول رہے ہیں کسی نے نہیں کہا کہ گرہن لگا تو آپ کو کیا آپ نے وہ دعوی نہیں کیا تھا یہ کہا کہ نہیں لگے نہیں اس طرح کا نہیں لگا جو اس طرح ہم چاہتے ہیں تو یہ تو بڑی خوری بات ہے تو اتنے بڑے نشان کو جو اپنی صداقتیں ساتھ رکھتا ہو چاند سروج کی طرح ایک آفاقی نشان ہو اس کو دراصل حدیث کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لئے قرآن اپنی ذات میں کافی تھا مگر اس کے باوجود حدیث ایسی قطی مل گئی جس کو جھوٹا کہنے والا جھوٹا ہے کیونکہ نہ وہ مفتری بنا سکتا تھا نہ مفتری کی خاضر خدا آسمان پر نشان دکھا سکتا تھا اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی حدیث کہ کہیں سے ملے اسے قبول کرنا انسان کی شرافت اور ایمان کا تقاضی نہ کہ بہانے بنا کر رد کر دینا رد ہو بھی نہیں سکتا جو مرضی کر لو تار کتنی ہو جو مرضی نام رکھ لو اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی کہیں گنجائش ہی دکھائی نہیں دیتی ہمجھے